موسیقی آج دیش اور دنیا کے تمام پرائیم ٹائم نیوز ایلیمنٹس آپ کو پتہ چلیں گے اب پرائیم ایٹ فور میں پہلے مینیو میں کیا ہے خاص درہ دیکھئے شراب گھوٹالے میں آروپی ایرون کے جریوال کو سپریم کورٹ سے ملی بیل لیکن سی بی آئی کیس میں کتنے دن اور ابھی جیل وستار سے بتائیں گے جن سنکھیا قانون پر چڑھا سیاسی پارہ یہ مجبوری ہے یا ضروری یہ بھی آج آپ کے سامنے اتراخنڈ میں یو سی سی لاغو کرنے کے نیاموں کے ریپورٹ جاری دھامی کا بھیان کیا ہے کئی سمسیاؤں کا سمدھان یہ بھی آج پرائیم ایٹ فور میں اور کہاں بگڑے حالات باڑ میں کیسے نکلی بارات یہ بھی آج آپ کے سامنے ہوگا شروعات اس اہم خبر کے ساتھ پچیس جون کو منایا جائے گا سمدھان ہتیا دیوس کیندر سرکار نے جاری کی ادھی سوچنا پچیس جون کو سمدھان ہتیا دیوس کے طور پر منایا جائے گا یہ دن انیس سو پچھتر میں امرجنسی کو یاد دلائے گا کہا آمیت شاہ نے امرجنسی کے امانویے درد سہنے والوں کو یاد کریں گے اس دن پچیس جون کو لے کر کیندر سرکار نے ادھی سوچنا جاری کی پچیس جون کو سمدھان ہتیا دیوس کے طور پر منایا جائے گا یہ رہا گری منتری امیت شاہ کا وہ ٹویٹ جو یہ بتاتا ہے کہ پچیس جون انیس سو پچھتر کو تتکالین پردان منتری اندرہ گانڈی نے اپنے تانہ شاہی منسکتہ کو دکھاتے ہوئے آپات کال لگا کر بھارتیہ لوگتنٹر کی آدمہ کا گھڑا گھوٹ دیا تھا لاکھوں لوگوں کو آکارن جیل میں ڈال دیا گیا میڈیا کی آواز دبا دی گئی بھارت سرکار نے ہر سال پچیس جون کو سمدھان ہتیا دیوس کے طور پر منانے کا نرنے لیا ہے ان سبھی لوگوں کے ویرات یوگدان کا اسمرن کیا جائے گا جنہوں نے انیس سو پچھتر کے آپات کال میں امانویے درد کو سہا تھا روی کانت رائے ہمارے سمواد آتا اس بارے میں اور زیادہ جانکاری دے رہے ہیں تو روی کانت اب سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا جب امرجنسی کو اس بار نئی لوگ صبح میں یاد کیا گیا تو ویپکش کے ستی خاص طور سے کانگریس کی کیا تھی اور اب تو عدی سوچنا اس بات کی کہ اس کو ہر سال منائے جائے گا پچیس جون کو سمدھان ہتیا دیوس کے طور پر دیکھیں دنے اس وارت سرکار نے یہ گجٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور اس کی جانکاری خود کینڈری گرہمنٹوی امیچہ نے دی ہے کہ جس طریقے سے پچیس جون انیس سو پچھتر کو بینہ کسی کاران کے لاکھوں لوگوں کو جیل میں بند کر دیا گیا ان کے آواز کو دبانے کا پریاد کیا گیا ان تمام لوگوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں سردھان جاری عرفت کرنے کے لیے بھارت سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ پچیس جون کو ہر سال اب سمدھان ہتیا دیوس کے روپ میں اسے منائے گی یہ پورا کا پورا جو نیاریٹیو لوگ سبا چناؤں کے دوران تیار کیا گیا انڈیا الائنس کے دوران کی سمدھان کو بدل دیا جائے گا اور اسی کو کاؤنٹر اٹیک کرتے ہوئے کے اندر سرکار نے اس بات کو بتایا ہے کہ جو لوگ سمدھان کی کاؤپی لے کر لگاتار ہنگامہ کر رہے ہیں ان لوگوں نے کس طریقے سے بھارتی لوگتنٹر کی ہتیا کی تھی امرجنسی لگا کر بینہ کسی کاران کے لاکھوں لاکھوں لوگوں کو اپوزیشن کے لیڈرز کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا اور اسی کو یاد کرتے ہوئے ان لوگوں نے جنہوں نے یادنا ہے سہی درسہ ان کو یاد کرنے کے لیے ان کو سردھانجلی ارپیت کرنے کے لیے بھارت سرکار نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب ہر سال پچیس جون کو سمدھان ہتیا دیوست کے روپ میں منایا جائے گا ربی کانتی ہم نے دیکھا تھا میرا سوال کا جو یہ ظاہر ہے یہ ہم نے جانکاری دیا اپنے درسکوں کی پچیس تاریخ کو جون کی پچیس تاریخ کو ہر سال منایا جائے گا سمدھان ہتیا دیوست کے طور پر لیکن اب آپ اس کے ریپرکشنز کیا دیکھتے ہیں ادھر سمدھان بچاؤ کے نارے جائے سمدھان کے نارے شپت کے دوران اور اب سمدھان سے سمبندت یہ یاد دلانے والی بات ہر سال پچیس تاریخ کو آگے کیا دیکھتے ہیں آپ دیکھیں دنیش یہ پورا ایک طریقے اس سے ناریٹیو شیٹ کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے پر سپسن کی پوری لڑائی اوپوزیشن ستہ پکش کے بیچ میں ہو رہی ہے ستہ پکش جو ہے موجودہ سرکار کو یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اگھوشت امرجنسی کئی بار ورڈ استعمال کیا گیا ہے ملکار جن کھڑ کے دوارا یہ اگھوشت امرجنسی لگی ہوئی ہے دوسری طرف ستہ پکش یہ یاد دل آ رہا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے بینا کسی وجہ کے امرجنسی لگا کر لاکھوں لوگوں کی آواز کو دبانے کا پریاس کیا ان کو جیل میں بند کرنے کا پریاس کیا چار راجوں میں ویدھان سبح کی چناؤں پرستاویت ہیں اور ایک بار پھر اوپوزیشن جو ہے اسی نیاریٹیو کو کھڑا کرنے کا پریاس کر رہا ہے کہ ہم سمویدھان کی رکشہ کریں گے یہ لوگ اگر چار سو سیٹوں لانے میں کامیاب ہو جاتے یہ مادوپونٹ بات آپ نے کہی آگے ویدھان سبح چناؤ اور خبر یہ ہے کہ انڈیا الائنس ایک بار پھر سے سمویدھان کے سندر میں اپنے نیاریٹیو کو لے کر کمیونیکیٹ کرے گا اپنی آڈینس کے ساتھ اپنے بوٹرز کے ساتھ اور اس بات کو سمجھتے ہوئے سرکار نے اس کو پریامٹ کرنے کے لیے یہ ایک ادم اٹھایا ہے آگے یہ اگلی خبر گجرات سے بھاونگر میں بھاری بارش سے حالات بگڑ گئے ہیں پانی کے تیز بہاو میں کار بہ گئی ہے اس تھانیے لوگوں نے کار سوار دمپتی کو بچایا ہے یہاں تصویروں میں آپ دیکھئے نالا اوفان پر ہے پل کی اوپر سے تیز پانی بہ رہا ہے تب ہی کار سوار پل پار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پانی کا بہاو اتنا تیز کی کار بہ جاتی ہے گنیمت یہ کہ وہاں موجود لوگوں نے کار سوار دمپتی کو بچا لیا ان تصویروں میں دیکھئے بہت اسپشت دیکھئے کار کو تب نکالنے کی کوشش جب سڑک پر اوپر سے پانی بہ رہا تھا اور زیادہ تر بارش کے موسم میں جو واہن درگھٹنا گرست ہوتے ہیں باڑ کی چپیٹ میں آتے ہیں بہ جاتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ چلانے والے کو یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کو دوسرے طرف نکال لے جائے گا لیکن بہاو کے آگے واہن ٹک نہیں پاتا کئی بار واہن بیچ میں بند ہو جاتا ہے اور اس طرح کے ہاتھ سے ہوتے ہیں اور اب یو پی کے ہردوئی سے بڑی خبر بھاری بارش سے ہردوئی میں باڑ جاسے حالات گاؤں میں ناو پر سوار ہو کر بارات نکالی گئی ایک کلومیٹر تک پانی میں پیدل چلے باراتی گھٹنوں تک پانی پینٹ کو ہاتھ میں لے کر نکلا دولہ ذرا دیکھئے یہ ہے دولے راجہ کی ستھیتی اس بار کی بھائیہ بہتہ دیکھئے یہ بارات جا رہی ہے یہ ہیں دولے راجہ آپ کو بیش بھوشہ صحیح سمجھ میں آ رہے ہوں گے اور ساتھ میں ہیں یہ ان کا پورا سامان لے کر اپنے جوتے چپل بھی ہاتھ میں لے کر چلتے ہوئے باراتی یہ شادی ان سب کو یاد رہے گی ہر دوئی کے قریب پچاس گاؤں بار سے پرابی تھے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اور اس دوران یہ شادی ہوئی دولے کو بارات لے جانے میں بہت محنت کرنی پڑی پہلے تو گاؤں سے بارات لے کر وہ ناو پر نکلا پھر آدھا گلومیٹر پینٹ اتار کر ہاتھوں میں پکڑ کر گاؤں کے باہر آیا لیکن شادی تو کرنی ہی تھی تو کڑی مشکت بھی کرنی پڑی دنوں دن بڑھ رہی بار سے کب نجات ملے گی کوئی نہیں جانتا ایسے میں شادی کو جوکھم میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا دولے راجہ اور ایک طرف یہ شادی اور دوسری طرف وہ شادی جس کا ذکرہ میں کرنے والا ہوں آج آپ جانتے ہیں کہ امبانی پریوار جس دن کا انتظار کر رہا تھا وہ دن پہنچ گیا ہے وہ دن آ گیا ہے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہی شادی جو اس سمیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ چرچت شادیوں میں سے ایک ممبئی میں یہ شادی بھی دیکھ لیجئے ایک طرف باڑھ میں وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا پینٹ اتار کر ہاتھ میں لینا پڑا دولے راجہ کو لیکن شادی کو جوکھم میں وہ نہیں ڈالنا چاہتا تھا بے شک زندگی جوکھم میں آئے اور دوسری طرف یہ شادی آپ دیکھ رہے ہیں آج ویوہ کی وہ رسم جس میں ساتھ پھیرے ہوتے ہیں وہ ہونے والی ہے اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں دھول نگاڑے اور اس شادی کی بھبتہ ایسی کہ اس کے بعد ہر شادی کرنے والے کو یہ کامپلیکس جیون بھر رہے کہ وہ تو اس شادی کے سپنے بھی نہیں دیکھ سکتا اس شادی کی طرف آپ کو بار بار ہم بیچ پہ لے جاتے رہیں گے جب کبھی یہاں گونڈا سے خطرے کے نشان سے تیرہ سینٹی میٹر اور اوپر پہنچ گئی ہے گھاگرہ ندی گونڈا کے آس پاس کے سبھی گاؤں باڑ سے پربھاویت ہیں ناؤ میں لوگوں کو بارات لے جانے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ابھی ایک شادی تو میں نے آپ کو دکھائی اب ایک اور دکھاتا ہوں تصویروں میں ناؤ میں بیٹھ کر جاتے دکھائی دیئے دولہ اور دولہن اب ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے ان دولے راجہ سے ان کی حالت تھوڑی سی ٹھیک لگ رہی ہے یہ کم سے کم ناؤ میں سوار ہیں اور ان کو پینٹ ہاتھ میں لے کر پانی میں گھٹنوں گھٹنوں ڈوب کر آگے نہیں بڑھنا پڑ رہا ہے ان کی ناؤ گنتبی تک لگ رہا ہے پہنچ جائے گی گونڈا اتر پردیش سے یہ تصویریں جہاں ناؤ میں سوار ہو کر دولے راجہ کو جانا پڑا ہے یو پی کے کئی دلوں میں بار سے ہاہاکار ہے ستھی یہ کہ گھوڑی کی جگہ دولے کئی جگہ ناؤ پر بیٹھنے کے لیے مجبور ہیں اور گھوڑی کی تو چھوڑی ہے ٹریکٹر نصیب نہیں ہو رہا ہے گونڈا میں دولہ ناؤ سے بارات لے کر نکلا تو ہر دوئی میں ناؤ بھی نہیں ملی تو گھوڑنوں تک پانی میں ڈوبے ہوئے دولے راجہ اپنے پینٹ کو ہانتھوں میں لے کر چلتے ہوئے نظر آئے اتر پردیش میں بار جن جیون پر کس قدر اثر ڈال رہی ہے اس کی گواہی دیتی ہے تصویریں اور اب خبر لاحول سپیتی سے ہماشل کے لاحول سپیتی میں بھائیابہ لینڈ سلائیڈ ہوا ہے تصویریں دکھاتا ہوں آپ کو درکتے پہاڑ کا ویڈیو سامنے آیا ہے ویڈیو میں دکھائی دیا ہے پتھروں کا سیلا ہماشل لاحول سپیتی سے یہ تصویریں پتھروں کا سیلا آپ ذرا دیکھ لیجئے آپ نے ابھی تک پانی کو بہتے ہوئے دیکھا ہوگا اب ذرا پتھروں کو بھی آپ بہتے ہوئے دیکھ لیجئے پتھروں کا ریلا ایسا کہ پانی سے بھی درد پانی سے بھی تیز بہتے ہوئے یہ پتھر نظر آ رہے ہیں پہاڑ میں درکاو کی وجہ سے پتھروں کا یوں نیچے ایک ریلا بنا کر آنا اور آگے آپ کو دکھائیں گے باٹھ میں کیسے ڈوبا برے لی لیکن پہلے بدھے پردیش کے سیونی سے یہ خبر کانگریس نیتا کی آدھیواسی یوک سے مارپیٹ کی تصویریں دمانگ نیتا سدھیر جین نے جوتوں کی مالا پہنائی پیڑیت کی شکایت پر جانچ میں جھوٹی ہے سیونی پولیس جانکاری کے مطابق آروپی سرپنچ سدھیر جین ویدھائک کا قریبی ہے اور پیڑیت کا دعویٰ ہے کہ اس نے نشا مکتی ابھیان کی آڑ میں اس کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہوئے اسی جوتوں کی مالا پہنائی حالانکہ اب سامنے آئی تصویروں اور پیڑیت کی شکایت کے آدھار پر پولیس گاروائی کرنے میں جھوٹ گئی اور اب خبر اترپردیش کے برے لی سے برے لی میں باٹھ بارش سے ہاہکار مچ گیا ہے مریض کو چار پائی پر اسپتال لے جانا پڑا ہے باٹھ کے چلتے ایمبولنس پہنچ نہیں پائی تو چار پائی پر لٹا کر پریجن مریض کو لے گئے علاج کرانے پیڑی بھیت میں بھیشن باڑھ آئی ہوئی ہے وہاں کی تصویریں بھی آپ کو ہم لگاتار دکھا رہے ہیں برے لی کی تصویر برے لی میں باڑھ اور بارش سے ہاہکار مچا ہوا ہے مریض کو چار پائی پر لٹا کر اسپتال لے جانا پڑا ہے کیونکہ ایمبولنس یہاں پانی کے چلتے پہنچ نہیں پائی شادی کس طریقے سے ہو رہی ہے وہ تو میں نے آپ کو دکھایا لیکن اب علاج کہاں کہاں کیسے ہو رہا ہے وہ بھی ذرا دیکھتے رہی ہے بلرامپور وہاں بھی باڑھ سے حال بے حال سب کچھ پانی میں ڈوبا ڈوبا دکھائی دے رہا ہے سی ایم یوگی نے کل یہاں کبھی جائزہ لیا تھا لیکن آج کیا اسثیتی ہے گراؤنڈ ریپورٹ دیکھیں بلرامپور کے کئی ایسی سڑکیں ہیں جو جس کے اوپر پانی بہرہا ہے یعنی کہ سڑکوں سے گاؤں کا سمپرک مارک کئی جگہ کٹ گیا آپ کو دکھائیں کہ یہ سڑک جو ہے یہاں پہ پانی جو ہے وہ بھی بہرہا ہے تو جاہیر سے بات ہے جو گاؤں ہیں ان کا سمپرک جیلا مکھیلے سے کٹ گیا ہے ایسے بہت سارے گاؤں ہیں جہاں جو لوگ اب گھروں سے باہر ہی کر کر ان کو جیلے تک جانا ہوتا ہے تو پھر ان کے لئے دکھتیں ہو رہی ہیں سمسیہ ہو رہی ہیں پورا گاؤں جو ہے ایک تیسے ٹاپو بن جانا ہے بہت سارے گاؤں ہم دیکھ رہے ہیں جو پانی تبھر گیا گاؤں والوں کو بچھلے ہو رہی ہیں کیا دکھت ہو رہی ہے بہت دکھت ہے کوئی نائی 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 نشدہ ہے ہم نہ کچھ مل آئے پانی چاروں طرف بھارا ہے گاؤں میں کیسے نکلتے ہیں آپ لوگ کیسے جارے ہیں باہر آتی ہے تو اپنے ساتھ کئی ساری سمسیہ میں لے آتی ہے ایک سمسیہ سب سے بڑی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نکل نہیں پاتے جو سڑکے ہوتی ہیں وہ بھی باہر میں ڈوب جاتی ہیں اکثر اور اس وجہ سے دکھتیں نکلنے میں ہوتی ہیں ہم اس وقت بلرامپور میں ہیں اور ایک گاؤں کی طرف جا رہا ہے گاؤں کی یہ سڑک ہے جو مین سڑک سے دیکھئے کہ اس طرح پانی جو ہے پورا بھرا ہوا ہے پورا گاؤں کی طرح سے ٹاپو بن گیا اور جو لوگ یہاں پہ ہیں ان کو بھی گاؤں سے نکلنے میں دکھتیں ہو رہی ہیں آپ لوگ اس گاؤں کے رہنے والے ہو کیا دکھتیں ہو رہی ہیں آپ کو یہاں پانی آنے جانے میں بہت پرابلم ہو رہی ہے بہت سارا پانی ہے یہاں پر ہر بڑھ بڑھ میں بہت پریسانی ہوتی ہے جانے جانے میں بہت پرسانی ہوتی ہے کھانے پینے لیانے میں سامان بہت دکھت ہوتی ہے دکھتیں ہو رہی ہیں ابھی بھی ویسے ہی ویسے ابھی بھی ہے دیکھ رہا جس کھڑے ہیں یہ مین سڑک ہے گاؤں کی جی ہاں یہ ایک ہی راستہ ہے ایک ہی راستہ یہ بھی پانی بھر گیا ہے بہت پانی ہے اس میں اور باپ کو دیش کی یہ ایک اور بڑی خبر دکھاتے ہیں ڈلی ایکسائز پولیسی کیس میں ایڈی کی گرفتاری والے ماملے میں سی ایم ارون کیجریوال کو سپریم کورٹ سے بڑی رہات ملی ہے سروچہ دالت نے انہیں انترم زمانت دے دی ہے کیجریوال کو ایڈی کیس میں سپریم کورٹ سے انترم زمانت مل گئی سروچہ دالت نے کیس کو بڑی بینچ کے پاس بھیجا جب تک بڑی بینچ سنوائی کرے گی تب تک انترم زمانت کپراودھان ابھی جیل سے رہا نہیں ہو پائیں گے ارون کیجریوال کیونکہ سی بی آئی ماملے میں کیجریوال کی زمانت ابھی لنبت ہے سپریم کورٹ سے بھلے ہی کیجریوال کو انترم زمانت مل گئی ہے لیکن ابھی وہ جیل سے باہر نہیں آ پائیں گے کیونکہ سی بی آئی نے اسی کیس میں انہیں آرس کیا ہے سی بی آئی آرسٹنگ ماملے میں جب تک انہیں زمانت نہیں مل جاتی سی ایم کیجریوال کو جیل میں ہی رہنا ہوگا سپریم کورٹ نے آج ارون کیجریوال جی کو انترم جمانت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کو جو ہے اس میٹر میں انترم جمانت دی جاتی ہے اور جو ایشو ہے سیکشن 19 کا اور نیڈ فور آرسٹ کا اس کو جو ہے ریفر کیا گیا ہے لارجر بینچ میں کھیجریوال جی ابھی کسٹڈی میں رہیں گے کیونکہ سی بی آئی کی بیل ابھی پینڈنگ ہے میں آج بھارتیہ جنتہ پارٹی کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس دیش کے ایک کے بعد ایک ہر نیائیالے نے آپ کے شڑیان ترکہ پردہ فاش کیا ایک کے بعد ایک نیائیالے نے کہا ہے کہ ارون کھیجریوال جی کے خلاف ثبوت نہیں ہے اور آج ایک کے بعد ایک ہر نیائیالے ارون کھیجریوال جی کو سمانت دے رہا ہے میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنا گھمند ختم کریے اپنا آنکار ختم کریے اور باقی پارٹیوں کے خلاف لوگتنٹر کے خلاف شردیان ترکشنا بند کریے اور کھیجریوال کو اندرم زمانت پر عام آدمی پارٹی کا بھارتیہ جنتہ پارٹی پر حملہ جو میں نے آپ کو دکھایا اس میں ایک اور ایکسٹینشن دیکھئے سنجے سنگھ نے سوشل میڈیا پر کیا لکھا جھوٹے کیس لگا کر سچ کو کب تک قید میں رکھیں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ سنتی کی جیت ہے سنجے سنگھ نے لکھا سندی پارٹک نے اندرم زمانت کو اعتیہاسک قرار دیا نیایالہ کا ایسا جو آدیش آرڈر آیا ہے پونیشت روپ سے بہت سکھ دائی ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ پارٹی ایمپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے دیش ایمپورٹنٹ ہوتا ہے دیش کے ہت میں یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی تانہ شاہی تانہ شاہ آ کر کسی ایک پارٹی کو کسی وپکشی دل کو اس طریقے سے ختم کرنے کا پریتن نہ کرے اس لئے ایسے ججمنٹ دیش کے اتحاس میں سورن اکشنوں پر لکھے جانے چاہیے بیجے پی کا عام آدمی پارٹی پر پلٹوار انترم بیل کا مطلب اپراد موقت ہو جانا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا گیجری وال نے شراب گھوٹالا کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ بات دھوڑائی ان کو بیل دینا نیائے بندو جی نے بیل دی اور نیائے بندو جی نے اپنے فیصلے میں لکھا ایڈی ایز ایکٹنگ ویڈ بائیس مطلب ایڈی اروند کیجری وال کے خلاف کام کر رہی ہے صرف انویسٹیگیشن کا کام نہیں کر رہی ہے ان کو فسانے کا کام کر رہی ہے ایسے میں آج سپریم کورٹ کی زمانت بہت بڑی بات ہے سی بی آئے نے پہلے سے ہی شیڈنٹر کر کے اس کے اندر سرکار نے سوچا ہوگا مجھے لگتا انہیں اندیشہ تھا کہ آج نہیں تو کل سپریم کورٹ کے اندر ایڈی میں زمانت ملے گی انترین بیل ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپراد مکت ہو گئے ہیں ایک بار نیائے لے کے نینے سپشٹ آنے دیجئے لیکن یہ ڈلی کی جنتہ اچھے سے جانتے ہیں کہ اربند کھیجری وال نے جس طرح سے شراب نیتی میں گھوٹالا کیا ہے چوری کیا ہے شراب گھوٹالا اس ماملے میں جڑے منی لانڈنگ کیس میں دلی کے مقیم انتری اربند کھیجری وال کو سپریم کورٹ سے انترین زمانت مل گئی ہے مطلب ایڈی والے ماملے میں ان کو یہ انترین بیل مل گئی ہے جسٹس سنجیو خنہ کی اگوائی والی تین ججوں کی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا مگر کھیجری وال ابھی جیل میں ہی رہیں گے وہ اس لیے کیونکہ سپریم کورٹ نے ایڈی کے ماملے میں انترین زمانت دی ہے لیکن سی بی آئی کے ماملے میں ان کی زمانت ابھی لمبت ہے اسی لیے فیلحال انہیں ابھی جیل میں رہنا ہوگا لیکن کیونکہ ایڈی کے ماملے میں انترین بیل مل گئی ہے لارجر بینچ کو یہ ماملہ ریفر کر دیا گیا ہے اور جب تک اس بینچ سے فیصلہ آتا ہے تب تک یہ انترین بیل کا پرافدھان ایڈی والے ماملے میں رہے گا تو یہاں عام آدمی پارٹی کو موقع مل گیا ہے یہ دوہرانے کے لیے کہ یہ پولیٹیکل بینٹ ڈیٹا ہے جو ایڈی وال کے خلاف سٹ کیا جا رہا ہے بہرحال دلی میں عام آدمی پارٹی نومبر 2021 میں نئی ایکسائز پولیسی لے کر آئی تھی جب گھوٹالے کی بات سامنے آئی تو ستمبر 2022 میں اسے واپس لے لیا گیا اس کیس میں 21 مارچ 2024 کو دلی ہائی کورٹ نے کیجری وال کی گرفتاری پر روک لگانے سے انکار کیا تو ایڈی نے انہیں گرفتار کر لیا سپریم کورٹ نے لوگ سبح چناؤ کے مدنظر انہیں زمانت دی تھی جس کے بعد دو جون کو انہیں زوبارہ سرینڈر کرنا پڑا تھا 18 دنوں بعد 20 جون کو دلی کی راؤزیونی کورٹ نے انہیں زمانت دی لیکن اگلے ہی دن یعنی 21 جون کو زمانت کے خلاف ایڈی دلی ہائی کورٹ پہنچی اور ہائی کورٹ نے ان کی زمانت پر روک لگا دی جس کے بعد 26 جون کو سی بی آئی نے کیجری وال کو گرفتار کر لیا تھا اور فلحال کیجری وال کے ہار جیل میں بند ہیں فلحال ایڈی کے کیس میں رہت مل گئی ہے لیکن سی بی آئی والے کیس میں زمانت کا معاملہ ابھی کورٹ میں پینڈنگ ہے کیجری وال سے جڑی اس وقت کی اس بڑی خبر کا ایک اور پہلو دیکھیں دلی کی راؤز ایمنی کورٹ سے کیجری وال کو جھٹکا لگا ہے سی بی آئی کیس میں 25 جولائی تک نیای کھراست بڑھائی گئی راؤز ایمنی کورٹ نے کیجری وال کے وکیل کو چار شیٹ کی کاپی دینے کا نردیش دی اور آگے آپ کو دکھائیں گے کہاں گھوم رہے ہیں سڑکوں پر مگر مچ اور اس سے وہاں کے جنجیون پر کیا اثر پڑا لیکن اس سے پہلے دیکھیں کس نائے آروپ میں فسی ہیں نوی ممبئی پولیس نے مہاراشٹر گریو بھاگ کو ایک ریپورٹ سوپی ہے جس میں کہا گیا کہ پروبیشنری آئی ایس عدکاری پوڑا کھیڑکا نے سٹیل چوڑی ماملے میں گرفتار اپنے رشتے دار کو رہا کرنے کے لیے نوی ممبئی پولیس پر دباو گیالا تھا انہوں نے مائی میں نوی ممبئی پولیس کے ڈی سی پی کو فون کیا تھا نوی ممبئی پولیس نے یہ ریپورٹ بودھوار کو بھیجی ہے مہاراشٹر میں ممبئی سمیت کئی شہروں میں بھاری بارش کا اعلق جاری کیا گیا ہے موسم ویبھاگ کی اور سے جاری چتاونی میں کہا گیا کہ ممبئی سمیت کئی شہروں میں الگ الگ ستھانوں پر بھاری بارش ہونے کی زمبھاونا ہے اس لئے گھروں سے باہر نکلتے سمیں سترک رہے پششن بنگال سرکار راجپال دوارہ روکی گئے آٹھ ویدھیکوں پر سنوائی کے لیے سپریم کورٹ پہنچی ہے ممتہ سرکار نے سپریم کورٹ سے جلد سنوائی کرنے کی مانگ کی ہے سپریم کورٹ نے بنگال سرکار کے وکیل کو یاچکا کی کاپی میل کرنے کو کہا چیف جسٹس نے کہا کہ وہ کاپی دیکھنے کے بعد جلد سنوائی پر فیصلہ لیں گے شمبو پورٹر کو کھولنے کے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے آدیش پر سپریم کورٹ نے بڑی کپنے کی سپریم کورٹ نے سوال کرتے ہوئے ہریانہ سرکار سے کہا کہ راجس سرکار ہائیوی کے یادتایات کو کیسے روک سکتی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ کسان بھی ناغرک ہیں انہیں بھوجن اور اچھی چکتسہ سو ویدھا دیں وہ آئیں گے نارے لگائیں گے اور واپس چلے جائیں گے دلی میں بجلی کو لے کر سیاسی کمہ سان مچا ہوا ہے عام آدمی پارٹی کے خلاف بھارتی جنتہ پارٹی کا پردرشن دیکھئے بجلی میں بڑھوتری کو لے کر دلی سرکار کے خلاف پردرشن آتیشی سنگھ نے کہا بی جے پی لوگوں میں بھرم پھیلا رہی پہلے پانی کو لے کر آپ نے ہاہاکار دیکھا بجلی کو دیکھ لیجئے بجلی کو لے کر عام آدمی پارٹی بجلی کے خلاف بھارتی جنتہ پارٹی کا پردرشن اور عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ برم پھیلانی کی کوشش بجلی کے دام بڑھا دیئے گئے ہیں جلی کو لوٹا جا رہا ہے یہ کہہ کر رہے تھے کہ ہم جلی کنجر بجلی ہاف کریں گے پانی ماف کریں گے اور کھیری کا حال بھی دیکھئے بار سے اسطھیتی یہاں بھی خراب ہے بار سے پرحابیت لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے ناشنل ڈیزاسٹر ریلیف فورس نے لکھیمپور میں ریسکیو آپریشن چلایا ہے اٹھارہ سے زیادہ لوگوں کو NDRF نے بچایا ہے اپنتی شاردہ ندی کی چپیٹ میں سیکڑوں گاؤں یہاں پر آ گئے لکھیمپور سے ہی ہم آپ کو یہ ریپورٹ بھی دکھانے جا رہے ہیں اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گے سیلاب کی وجہ سے ایک طرف ریل بے ٹریک بہ گیا ہے راستے بند ہیں اور ایسے میں دو بھائیوں کو اپنی بہن کے شب کو کئی کلومیٹر تک پیدل لے جانا پڑا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں یوپی کے لکھیمپور کھیری میں بار قہر برپا رہی ہے ایک طرف جہاں لوگوں کا جیون است ویست ہو گیا ہے تو وہیں دوسری طرف گاؤں کے گاؤں ٹاپو میں تبدیل ہو گئے ہیں ان جگہوں سے ایسی تصویریں سامنے آئیں ہیں جو آپ کو جھگڑھور کر رکھ دیں گی اکیسویں صدی میں ایسے حالات آپ کو بہت کچھ سوچنے کو مجبور کر دیں گے بار کے چلتے راستے بند ہونے کی وجہ سے ایک یوٹی کو وقت پر علاج نہیں مل پایا اور اس کی موت ہو گئی یہاں تک کی یوٹی کے شب کو گھر لے جانا بھی مصیبت بھرا تھا راستے بند ہونے اور باہر کے چلتے کوئی راستہ نہیں سوج رہا تھا پلیا قصبے کے چاروں طرف باہر کا پانی بھرا ہونی کی وجہ سے شب کو گھر لے جانا آسان نہیں تھا نہ تو کوئی سادھن تھا نہ ہی سڑک ایسے میں بھائیوں کو ریل ٹرک کے کنارے تقریباً پانچ کلومیٹر پیدل چل کر شب کو گھر لے جانا پڑا پیچھے ماں رو رہی تھی آگے نم آنکھوں سے بھائی شب کو کندھے پر لات کر آگے بڑھتے جا رہے تھے اور اس وقت کے اگلی بڑی خبر یہ کہ سمان ناغرکتہ سہیتہ سے جڑی ہوئی یو سی سے جڑی ہوئی خبر میں اسے لاغو کرنے کے نیموں کی ریپورٹ جاری ہو رہی ہے چار کھنڈوں میں تیار یو سی سی ریپورٹ اتراخنڈ کے سی ایم بولے جنتہ نے ہمیں اسی لیے تو چنا تھا آج دھامی سرکار یو سی سی کی ریپورٹ کو جنتہ کے سامنے رکھ رہی ہے اور اسے لاغو کرنے کی پرکریہ کو تیز کر دیا گیا ہے اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ دو تین مہینے بعد اکٹوبر تک یو سی سی کو اتراخنڈ میں پوری طرح سے لاغو کر دیا جائے یو سی سی ہمارا راجے کا بہت بڑا راججوازیوں نے جس کام کے لئے ہم کو چنا تھا میں اتراخنڈ کی جنتہ کو بدای دیتا ہوں کہ نسی طرح سے یو سی سی یہاں لاغو ہونے کے بعد انیک جو کانونوں میں آج جیٹلتائیں ہیں وہ سرل ہوں گی آسانی سے لوگوں کو نیائے مل پائے گا سب کے لئے جیسی بیوستہ لاغو ہوگی اور ٹرینی آئیے اس پوجہ کھیٹکر ان دنوں زیادہ چرچہ میں ہیں پوجہ کھیٹکر کی ماں کا دھمکانے والا ویڈیو سامنے آ گیا ہے ہاتھ میں پسٹل لے کر ایک شخص کو دھمکا رہی ہیں زمین ویواد میں سانیے شخص کو سریاں دھمکی دے رہی ہیں دھمکانے والا ویڈیو قریب دو مہنے پہلے کا ہے پوجہ کھیٹکر کے پتہ دلیپ کھیٹکر پر بھی آروپ ہے کہ انہوں نے نوکری کے دوران کروڑوں کے سمپتی جھٹائی ہے کئی جگہوں پر حوائد قبضہ بھی کیا ہے یہ ویڈیو اس سمائے کا بتایا جا رہا ہے جب دلیپ کھٹ کرنے کسانوں کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی کسانوں نے ویروت کیا تو پوجہ کھٹ کر کی ماں منورما باؤنسر کے ساتھ پہنچ گئی انہوں نے کسانوں کو دھمکایا اس دوران ان کے ہاتھ میں بندوق تھی جسے وہ کسانوں کسانوں کو لہرہ کر دھمکا رہی تھے جب کسانوں نے ان کے خلاف پونے کے ایک پولیس ٹیشن میں شکایت درج کرانے کی کوشش کی تو دباؤ کی وجہ سے ان کی شکایت درج نہیں ہو سکی چوترفہ بیوادوں میں گھری ٹرینی آئی ایس پوجہ کھٹ کر کی نوکری پر اب بنائی کین سرکار نے پورے معاملے میں کھٹ کر کی امیدواری کی جانچ کرنے کے آدیش دے دیئے ہیں اور اس کے لیے ایک سمیتی بھی گھٹت کی گئی ہے یہ کمیٹی اگلے دو سفتہ میں اپنی ریپورٹ سوپے گی پوجہ پر وکلانگ ہونے کا فرضی سرٹیفیکٹ لینے کا آروپ ہے دوسری طرف نیجی گاڑی میں نیلی بطی لگانے کے معاملے میں پونے کی ٹرائفک پولیس نے بھی پوجہ کھیٹ کر کو نوٹس بھیجا ہے اور جلد ہی کاربائی کرنے کی بات کہی ہے اور آگے آپ کو دکھائیں گے دھامی کا UCC ابھیان کیسے ہے اس میں سمسیاؤں کا سمادھان پہلے جو خبر دیکھی اس کا ایک ایکسٹینشن لیکن پہلے دیکھئے سی ایم یوگی نے ادھکاریوں کو کیا آدھش دیے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے آج سی ایم آواز پر جنتا درشن میں لوگوں کی سمسیاؤں سنی پیڑتوں نے دبنگائی کبزہ جیسے مددوں کو لے کر سی ایم کو اپنی پیڑا سنائی جس پر سی ایم نے فوراں کاربائی کا آشواسن دیا مکہ منتری نے ادھکاریوں کو نردیش دیا کہ فریادیوں کی سمسیہ کا جلد سے جلد سمدھان کر دوشیوں پر کاربائی کی جائے دلی سرکار نے آج وشال پودھر اوپن ابھیان کا یوجن کیا ابھیان میں سولہ نیجی سکولوں اور آس پاس کے لوگوں نے حصہ لیا یہ ابھیان 9 آگست تک چلے گا اس کے تحت 30 ویدھان سبا شیطروں میں پودھر اوپن کیا جائے گا دلی میں ہریالی کو بڑھاوا دینے کے لیے چونسک لاک پودھے لگانے کا لکش رکھا گیا ہے پیڑ جو ہیں وہ بہت ضروری ہے خاص طور پر دلی میں دلی کے ویدر کو پروٹیک کرنا ہے انوائیمنٹ کو پروٹیک کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے ہم زارت سے زیادہ پیڑ لگائیں ہریدوار میں آج اترکھنگ کی مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی نے کامڑ میلہ 2024 کی تیاری کی سمیقشہ بیٹھک کی بیٹھک میں کامڑ میلے کی تیاریوں سمیت ویبھن مددو پر منتھن ہوا اس میں ویدھایق مکھے سچیو پولیس مہا ندیشک سمیت پرشاسن اور پولیس کے ورش کدھکاری شامل تھے ستیندر جین کی چناف کو چنوٹی دینے والے ماملے پر سپریم کورٹ نے گوکر ایسی وطس کو نوٹس بھیجا ہے سپریم کورٹ نے چار ہفتے میں نوٹس پر جواب مانگا ویویکا نند اند انسٹریڈیوٹ آف پروفیشنل سٹڈیز کے شاسکے نکائے کے پرموک ڈاکٹر ایسی وطس نے ہائی کورٹ میں یاچکا دی تھی سپریم کورٹ نے لوگ سبح چناف میں ووٹوں کی گربڑی کا عروپ لگانے والی یاچکا خارج کر دی ہے سی جی آئی چیندر چونڈ نے یاچکا خارج کرتے ہوئے کہا کہ اب چناف ہو چکے ہیں سرکار کا گٹھن ہو گیا ہے کرپیر اس طرح کی یاچکایں دایار نہ کریں ہم خارج کر رہے ہیں راچی میں آر ایسیس کی اخیل بھارتی پراند پرچارک بیٹھک یہ آج سے شروعات ہو گئی ہے یہ بیٹھک چودھ جولائی شام چھے بچے تک چلے گی بیٹھک میں مہن بھاگوط سرکاریوہ دتترے ہوس بالے کے ساتھ سبھی سہ کاریوہ سبھی پراندوں کی پراند پرچارک بیٹھک میں شامل ہوں گے لوگ سبھا چناف کے بعد آر ایسیس کی بیٹھک کافی اہم مانی جا رہی ہے اس سال کے انت میں مہاراشٹ جھار کھائیں گے اور ہریانہ میں بھی پیدھان سبھا کی چناف ہونے والے ہیں دیش میں جنسنکھیا ویسپورٹ کو لے کر سخت کانون بنانے کی مانگ ایک بار پھر سے تیز ہو گئی ہو اسے لے کر سیاست ایک بار پھر سے گرما گئی بی جے پی اور بی ایش پی جہاں جنسنکھیا نیانترن کانون کی وقالت کر رہے ہیں جنسنکھیا نیانترن کانون پر سیاست گرما گئی ہے بی جے پی بی ایش پی اسے سختی کے ساتھ لاغو کرنے کی بات کر رہے ہیں کانون کو وہیں پورو سپا سانسد ایسٹی ہرچن نے کانون لانے پر اعتراض جتایا ہے بی جے پی سانسد ارون گوویل کا بیان کانون بنے یا نہ بنے ایک ناغرک کے طور پر ہمیں خود جنسنکھیا نیانترن کے بارے میں سوچنا چاہیے کیا نہیں سوچنا چاہیے کہ جنسنکھیا ایک ابھی شاہ پہ ہے جنسنکھیا ہمارے دیش کا ایسٹ پی ہے آج اگر ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم دنیا کے تیسری بڑی اکنومی ہونے جا رہے ہیں اس کا بہت بڑا کنٹیبیوشن جنسنکھیا رہا ہے کانون بنے یا نہ بنے پہلی بات تو ہے کہ جنسنکھیا نیانترن جو ہے ہم اس دیش کے ناغرک ہیں ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں جنسنکھیا نیانترن کرنی ہے کی نہیں کرنی ہے آج جنسنکھیا ہمارے دیش کی بہت زیادہ ہے there's no doubt about that اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ہمیں خود بھی اگر آج ہمارا پریوار ہے ہمارے پریوار میں کم بچے ہوں گے ایک بچہ ہوگا یا دو بچے ہوں گے تو ہم ان کا پالن پوشن ان کی پڑھائی لکھائی اچھے سے کر پائیں گے اور یہ خبر چھتیزگڑ سے چھتیزگڑ کے بالود میں عوائد نرمان پر بلڈوزر چلا ویروت کے باوجود کمپلیکس ہوا زمی دوز بھاری پولیس بل کے ساتھ چھابنی میں تبدیل ہوا علاقہ بتا دیں کہ 47 ویعاپاریوں کی 50 سال پورانی دکانوں کو پرشاہسن نے عوائد قبضہ بتا کر ڈھانے کا نوٹس دیا تو ویعاپاری ویروت جتانے کے لیے دھرنے پر بڑھ گئے حالانکہ اب صبح صبح پرشاہسن نے کڑی سرچک بیچ بلڈوزر چلا دیا اس دوران کانگریس ویدھائیق سنگیتا سنہا اور ادھکاریوں کے بیچ خوب بحث بھی ہوئی موسیقی موسیقی